بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو اردو کی کلاس میں آج ہم سبق نمبر نو کی پڑھائی کریں گے جو ہے کسان کی دانائی دانائی کا مطلب ہوتا ہے سمجھ اکل سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد پڑھیں گے پہلا تدریسی مقصد ہے لوگ کہانی سے واقف ہو سکے یعنی کہ وہ کہانی جو کہ سینہ با سینہ یعنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے جیسے کہ ابھی بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو ہم نے پاکستان بننے کے بارے میں سنی ہوں گی وہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہوں گی لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں سنائی ہوں گی اور اسی طرح سے ہم ان کہانیوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور چھوٹے بچوں کو سناتے ہیں کہانی اور دیگر اسباق میں فرق جان سکے یعنی کہ مزمین ہے اس میں پہلا لفظ مزمین مضمون کی جمع ہوتی ہے مزمون سے مراد ہوتا ہے کسی بھی موضوع کے بارے میں تفصیلا جب ہم لکھتے ہیں جیسے کہ قائد عظم کے بارے میں اگر ہم نے مزمون لکھنا ہے تو ہم قائد عظم کی پردائی سے لے کر وفاق تک اس کے بیٹ میں سب کچھ لکھتے ہیں مقالمے مقالمہ کی جمع ہے مقالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس کو اسی گفتگو کے انداز میں لکھنا مقالمہ کہلاتا ہے ڈراما ڈرامے سے مراد ہوتا ہے کسی بھی کہانی کو کردار کی صورت میں پیش کرنا نبھانا کردار کے صورت میں اس کو ہم ڈراما کہتے ہیں لوگ کہانی سے اخلاقی نتیجہ اخذ کرنا سیکھ سکیں کہ یعنی ہر کہانی میں ایک اچھا سبق ہوتا ہے اس سے حاصل ہوتا ہے جو بھی سبق ہمیں تو اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہوتا ہے انسانی زندگی میں اکل کی اہمیت اور قدر و قیمت سے اگاہ ہو سنیے کہ ایک انسان کی زندگی میں اکل اور سمجھ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اگر کوئی شخص وقت پہ اکل مندی اور سمجھداری سے ہر کام کو کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے خاص الفاظ پڑھیں گے اب ہم خاص الفاظ کے ساتھ میں آپ کے معنی بھی لکھے ہوئے تاکہ آپ کو یہ پڑھ کر سمجھنے میں آسانی ہو ریایا عوام یعنی کس بھی ملک کے شہری ذریق اکل مند سمجھدار ہوشیار محلت وقت مدت زبان دینا وعدہ کرنا یعنی اہت کرنا حرف بحرف بلکل اسی طرح سے یا پھر آپ کہلیں کہ ہو وہو ویسا ہی آگ بگولہ ہونا حصہ ہونا تیش میں آنا خاکسار آجز عدب والا اش اش کرنا وح وح کرنا یعنی کسی کی داد دینا کسی کو داد دینا پیادہ سپاہی گزبناک ڈرا دینے والی یا ہوفناک اب ہم اس کہانی کو پڑھیں گے یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کے بارے میں کہ ایک بادشاہ پرانے وقتوں میں ایک ملک پر حکومت کرتا تھا بادشاہ بہت رحم دل تھا اور اپنی ریایہ کا بہت دا حیال رکھتا تھا اس کو جب بھی وقت ملتا وہ محل سے باہر جاتا لوگوں سے ان کی مسائل دریافت کرتا ایک دن وہ ایک گاؤں کی طرف گیا اسے وہاں پر کھیت میں کسان کام کرتا ہوا نظر آیا تو اس نے کسان کو اپنے پاس بلایا اور اسے دریافت کیا کہ وہ اس کھیل سے کتنا کما لیتا ہے کسان نے جواب دیا میں اسے ایک روپیہ کما لیتا ہوں پھر بادشاہ نے پوچھا اس ایک روپیہ کو کہاں خرچ کرتے ہو کیسے خرچ کرتے ہو کسان نے جواب دیا چار آنے میں کھا لیتا ہوں چار آنے میں کرز دیتا ہوں چار آنے میں کرز اتارتا ہوں اور چار آنے میں کومے میں پھینک دیتا ہوں بادشاہ نے مزید دریافت کیا کہ اس سب کا مطلب کیا ہے پھر کسان نے بتایا کہ چار آنے میں کھا لیتا ہوں یعنی خود پر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں چار آنے میں کرز اتارتا ہوں یعنی اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں انہوں نے مجھے پالا پوسہ مسیبت اٹھائی تو اب انہیں میری ضرورت ہے تو میں ان کا جو ان کا کرز تھا مجھ پر میں وہ اتارتا ہوں کرز دیتا ہوں سے کیا مراد ہے کہ میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں جب بڑھاپے میں مجھے ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ مجھ پر خرچ کریں گے چار آنے کوئے میں پھینک دیتا ہوں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں میں خرچ کرتا ہوں اب بادشاہ اس کی اس بات سے بہت خوش ہوا بادشاہ نے اسے انعام دیا اور اسے وعدہ کیا کہ وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائے گا اب دوسرے دن تربار میں اپنے وزیروں اور مشیروں کو بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے ان سے اس بات کا مطلب پوچھا ان میں ایک وزیر تھا جو بہت ذات چلاک اقل من اور ہوشیار تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس کو چند دن کی محلت دے دیں یعنی کچھ دن کا وقت دے دیں تو وہ ان کو جواب دے دے گا وہ جلدی سے کحسان کے پاس پہنچ گیا کحسان سے سارا قصہ دریافت کیا پر کحسان نے وعدہ کیا تھا بادشاہ سے کہ وہ جب تک سو بار بادشاہ کا مونی دیکھ لے گا اس وقت تک وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا اب وزیر بہالدہ پرشان ہو گیا لیکن کحسان کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے وزیر سے کہا کہ وہ اس کو سو اشرفیاں دے دے تو وہ اس کو بتا دے گا کہ اس نے بادشاہ کو کیا جواب دیا تھا اس بات کا اب وزیر بہت کچھ ہو گا اس نے جلدی سے وہ اشرفیاں دے دی کحسان کو کحسان نے اس کو وہ ساری بات ویسے ہی بتا دی جیسے کہ اس نے بادشاہ کو بتائی تھی اب وزیر نے آکے دوسرے دن خوشی خوشی دربار میں بادشاہ کو اور تمام درباریوں کو بتا دیا اب بادشاہ بہت زدہ غصے میں آ گیا اس نے سپاہی بیجے اور کحسان کو دربار میں بلوا لیا اب بادشاہ نے کحسان سے کہا کہ کحسان نے وعدہ خلافی کی ہے تو کحسان نے بتایا کہ اس نے کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے تو بادشاہ نے دریافت کیا کہ جب تک تم میرا سو بار مو نہ دیکھ لو تب تک تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی تھی تو میں تو اس دن کے بعد تم سے ملا ہی نہیں ہوں تو پھر کحسان نے بتایا کہ وزیر نے اس کو سو شرفیاں دی تھی اور ہر شرفی پہ بادشاہ کی تصویر تھی تو اسی طرح سے اس نے سو بار ان اشرفیوں پہ بادشاہ کا مو دیکھ لیا اور پھر وہ بات وزیر کو بتا دی اس کی یہ بات سن کے جو درباری تھے وہ وہاں کرنے لگے اس کی سمجھ کی اس کی اکل کی داد دینے لگے بادشاہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر سب نے ملکہ فیصلہ کیا کہ کسان کو وزیر بنا دیا جائے گا تو اسی طرح سے بادشاہ نے بھی کسان کو وزیر بنا دیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئی ہوگی اس کہانی وعدہ پورا کریں وعدہ شکنی نہ کریں اور اس کہانی میں اکل کی سمجھ کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے آپ کو کہ کسان نے سمجھ داری سے کام لیا اور اس کے انتیجے میں اس کو وزیر کا عہدہ ملا کچھ مشکل الفاظ کے معنی دے دیئے گئے ہیں جب آپ یہ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ